اے سی ایل پی میں سچ کا سفر جاری ہے میں اس وقت موجود ہوں یہاں فیزیو تھیرپی سینٹر میں جہاں بہت سارے خصوصی بچوں کی نگداشت کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے یہاں میڈم زینب میرے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں فیزیو تھیرپی کا یہ دپارٹمنٹ انہوں نے کب یہاں پر بنایا ہے اور اس کے لئے انہیں مزید کس ہیلپ کی ضرورت ہے مہم تھوڑا سے بتائیے یہ تو کافی مہنگا آئٹم ہے فیزیو تھیرپی ہاں ہے مگر مہنگا آئٹم اس صورت سے نہیں ہے کہ جتنی ہیلپ ان بچوں کو ملتی ہے تو اس لحاظ سے تو اس میں کوئی چیز بھی مہنگی نہیں ہو سکتی اگر ہم بچوں کو فنکشنل بنا دیتے ہیں جو کوشش یہی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ اس لیول پر پہنچ جائے مگر کوشش یہی ہے کہ ہر بچے کو ہم جس قدر بھی کیپوبل بنا سکیں وہ کریں ہمارے تباسم جو یہاں سینئر فیزیو تھیرپیسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ دیپارٹمنٹ میں اس پر کن چیزوں کی کمی ہے اور انہیں کیا چیز اگر مزید پروائیڈ کی جائے تو خصوصی بچوں کی ان کے داشت میں اور ان کی فلاہ و بے بوت کے لیے مزید بہتر کام ہو سکتا ہے ویسے تو ہمارے پاس ہم مینویلی کام کرتے ہیں ایکوپمنٹس کے ہمیں کوئی ایسا چھ ضرورت نہیں ہوتی اور اس میں ہماری اپنی مینویل ہینلنگ سب سے زیادہ کام کرتی ہیں کچھ ایسے ایکوپمنٹس ضرور ہوتے ہیں جن کو ہم فر ایکزامپل کچھ چیرز ہیں سٹیننگ فریمز ہیں یا ہمیں اس وقت جیسے بہت زیادہ ضرورت ہے ہیڈرالک پریشر بیٹس کی تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فیزیو تھریپی ڈپارٹمنٹ کو اس طرح سے سپانسر کریں کہ ہماری تیریپس کو اچھی سیلریز مل پائیں تاکہ زیادہ ان کا موٹیویشن اور زیادہ ڈیولپ ہوگا اور ایکوپمنٹس بچوں کا جو اپنا پرسنل ایکوپمنٹس ہے جیسے ان کو پیروں کے لیے ایکوپمنٹس چاہیے ہیں یا گھٹنے کے لیے ایکوپمنٹس چاہیے ہیں ان ایکوپمنٹس کو بنوانے کے لیے ان بچوں کو ضرورت ہوتی ہے ہمیں ایکوپمنٹس اتنے نہیں چاہیے ہوتے ہیں لیکن ان بچوں کو ضرورت ہوتے ہیں ان کے اپنی پرسنل ویلچیرز ان کے اپنے پرسنل وکرز کرچز اس طرح کی چیزیں ہماری فاتھ ہر بیکگراؤن کے بچے آتے ہیں تو گھروں میں ظاہرے ویلچیرز چاہیے ہوتی ہیں یا گھر میں کچھ ایسا سامان ہے کہ انہیں چیرز چاہیے ہیں لیکن اس طرح کی چیزوں کے ہمیں زیادہ ضرورت ہوتے ہیں یہاں پہ یہ سب بچے مینوال فنکشننگ کر رہے ہیں تھریپی سے ہی ریلیٹیڈ یہ چیزیں ہیں مینوال فنکشننگ یا ہینڈ فنکشن کو اپنی پروف کرنے کے لیے سارے ایکٹیویٹی ہو رہے ہیں ان تمام ایکٹیوٹی سے ان کے فیزیکل جو معاملات ہیں ان کا اپر لیم فیزیکل موومنٹ اور ٹرنک کنٹرول یا بیلنس یا سٹنگ کے تھروں سٹنگ اور یہ سارے چیزیں اپروف کرتے ہیں جو آگے چل کے ان کی جو اپنی فنکشنل ایکٹیویٹیز ہیں ایکٹیویٹی آف ڈیلی لیوینگز جتنی بھی ان کی نارمل لائف میں ہوتی ہیں فیڈنگ ڈریسنگ ڈریسنگ ڈریم اپ ان سب کے لیے جو مینوال فنکشننگ کی پروپر ضرورت ہوتی ہیں ان سب کو اپروف کرنے کے لیے یا ہینڈ فنکشن یا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ان کی فائن موٹر سکلز یا رائٹنگ سکلز سے ریلیٹیڈ جتنی بھی پروپرم ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں یہاں ایک سٹوڈنٹ فرحانہ میرے ساتھ موجود ہیں جن کو منٹل ڈیسیبیلٹی ہے ان سے پوچھتے ہی ہیں کہ ادارے میں ان کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے گھر میں کوئی ان سے کیسے بات کرتے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں فرحانہ کیا حال ہے مجھے باتائے گے کہ آپ بڑی اچھی سٹوڈنٹ ہیں آپ بہت تیز درار ہیں کیسے صحیح ہے صحیح باتائے گے کونسی گلاس میں آپ بڑھ میں پڑھائی اچھی جا رہی ہے کیسے دچی ہیں کیا گنا چاہتے ہو زندگی بیٹھے اچھا بہت اچھا کرنا چاہتے ہو اچھا کیسے ہوتا ہے صحیح ان کو بھی بتاؤنا جو اچھا نہیں کر سکتے اور کرنا چاہتے صحیح ہے صحیح ہے ماریم جو کہ کلاس ون میں ہے اے سی ای ای لپ کے ہونے حال سٹوڈنٹس میں سے ایک بچی ہیں انہوں نے بتایا کہ ابھی تک کلاس ون میں ہے پوچھتا یہ ہوں ان سے کتنی بڑی ہوگی ابھی تک ان کی کلاس کیوں نہیں اپگریڈ ہوگی ماریم اتنی بڑی ہوگی بھی کلاس ون میں ہاں اچھا کیسی یہ یہ پڑھائی کیسی ہے امی کا تھوڑا بتاؤ اببو کا بتاؤ گھر میں کیسے کرتے ہیں آپ کے ساتھ سارے کیک بڑھنا اچھا لگتا ہے کمپیوٹر پر گیمز اچھی لگتی ہیں گھر بیٹھنا اچھا لگتا ہے کیا اچھا لگتا ہے گھر بیٹھا لگتا ہے گھر بیٹھا لگتا ہے گھر بیٹھا لگتا ہے ایک سٹوڈنٹ حدام اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سکول میں پڑھنا اور یہ ساری گیمز جو ایکٹیوٹیز یہاں کروائی جاتی ہیں یہ انہیں کیسے دیکھتے ہیں اور زندگی میں ان کے کیا مشنز اور گول ہیں بھائی سٹوڈنٹ کیا کرنا چاہتے ہیں ڈاکا بننا ہے پسند کیا ہے باسکٹ بول باسکٹ بول اچھا لگتا ہے سکول میں کیا اچھا لگتا ہے انگلیش کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہوگی ڈاکٹر نسرین کازمی اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ جو کہ اے سی ایل پی میں والنٹیر کرتی ہیں امریکہ میں رہتی ہیں لیکن یہاں اپنی ویکیشنز کے دوران انہوں نے اس والا ہی کام کو کرنا ترجیحن اچھا سمجھے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں کام کرنا کیسے اور ان کی مشنز کیا ہے نسرین پہلے تو یہ بتائیے امریکہ میں بندہ رہتا ہے یہاں چھوٹیاں بنانے کی لیے آپ آتی کام کرنے لیے میں ہر سال آتی ہوں اور اس سکول میں میں شروع سے جب سے میں نے ماسٹرز کیا تھا 1982 سے لیکن 1996 تک میں نے اس سکول میں کام کیا اور پھر یہیں سے پھر میں پڑھنے چلی گئی تھی باہر ایک سال کے لیے مجھے سکولرشپ منا تھا لنڈن چلی گئی چائل کے پھر ڈپلومہ کیا بس پھر آتی ہوں بیچ میں میں آتی رہی تو میں نے وولنٹری تو پہلے کبھی کام نہیں کیا مگر ایک دو دن آئی اور پھر چلی گئی باہر کے ملکوں میں سب سے زیادہ رائٹس اگر دیکھیں تو بچوں کو اور ہنڈی کپ اور بوڑوں کو آئی فیلومینہ اس وقت میں ایسا موجود ہے ان کیا ایک بچہ معذور ہے اور اے سی ایل پی میں یہاں زیرے تعلیمین سے پوچھتے ہیں کہ اس بچے کو پالنے میں اس بچے کے دنیا میں آنے کے بعد ان کے مسائل کیا ہیں اور یہ کیسے ان کو حل کر سکتی ہیں اور کیا چاہتی ہیں فیلومینہ تھوڑا سا بچے کے بارے بھی بتائیے گا پہلے تو جب سکول میں ایڈمیشن نہیں کروایا تھا کافی مشکل ہوتی ہر وقت گھر پہ رہتے تھے تو بہت اب جب سے سکول میں ایڈمیشن کروایا ایڈمیشن تو جب سے یہ کافی بہتر ہو گیا ہے اور سکول میں کافی ہیلپ ملکی اس کے ابھی چلنے لگایا پہلے چلتا نہیں جو ماں ایسے بچوں کو پال رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر اور بلکل تن تنہا ہے انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں کوئی سپیشل بات کرنا چاہیں سب ماں کو یہ کرنا چاہیے کہ جس طرح دوسرے بچوں کو نارمل بچوں کو ہینڈل کرتی ہیں ان بچوں کو وہ اسی طرح کرنا چاہیے دل کہتا ہے کہ یہ کوئی آگے چل کے کام کرے گا جی ہاں آپ کو سنبھال لے گا جی ہاں آپ پور امید ہے جی امید ہے جی امید ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے مریم سے ملاقات کی ان کے کلاس رومے ان کے بھائی ان کو یہاں لینے کے لیے ہیں محمد حنیف ان سے پوچھتے ہیں کہ بہن کے ساتھ یہ زندگی کا سفر یہ سارا معاملہ یہ کیسے ہنڈل کرتے ہیں بھائی انیف مریم کو ایک پرابلم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا خاندان آپ لوگ سب کیسے دیکھتے ہیں اسے شروع ہم نے شروع سے نارمل اس کو ڈیل کیا ہے اس کی ایج فورٹین ایرز ہے بھی شروع سے جب سے یہ پیدا ہوئی ہے جب سے اس کو ایک تو چلنے کی پرابلم ہے باقی اس کے آئیز وغیرہ کے آپ پیشن ہوئے آپ لوگ اس کی فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں کیا چاہتے ہیں مریم کیا گرے مریم کا فیوچر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس یہ چل پھر لے اپنا تمام کام خودی کر لے ایکسپریس نہیں کر سکتے جس طرح کرنا چاہیے تو کمیونکیشن پرابلم کی وجہ سے they cannot express their needs it's not that a child doesn't have needs all children have the same kind of needs ہم اس کی needs کو سمجھنے میں ذرا دیر لگتی ہے یا اس کو اس طرح نہیں سمجھتے ہیں جس طرح ایک نورمل چاہیے سمجھا دیتا ہے اپنی needs کو تو دیز آدھا چلرن we are dealing especially ایک ایسی ایل پی اسوسییشن فور چلرن وید ایموشنل اینڈ لرننگ پروبلمز ایک ایسا ادارہ ہے جہاں فیزیو تھرپی سے لے کر ایڈوکیشن کے تمام معاملات ان خصوصی بچوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے نمٹائے جا سکتے ہیں لیکن ادارہ فنڈز کی قلت کا شکار ہے وہ مخیر حضرات جو ایسے اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ملک کے اندر خصوصی افراد کی فلاح و بیبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں کراچی میں موجود اس ادارے کو اگر مالی طور پر مدد کریں گے تو یقیناً زندگی بہت بہتر ہو جائے گی سرکاری صدر پر ایسے بہت سارے ادارے بنانے کی ضرورت ہے جو کہ ملک کے اندر خصوصی افراد کی فلاح و بیبود اور تعلیم و تربیت کے لیے خاص طور پر کام کر سکے ایسے اداروں کی سرپرستی میں ہم اپنے معاشرے میں خصوصی افراد کی طرف توجہ دے سکتے ہیں اور انہیں اپنے معاشرے کا کارامت پرزا بنا سکتے ہیں اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجئے گا سچ کا سفر اسی وقت اسی جگہ اسی چینل پر جاری ہے میرے ساتھ رہیے گا السلام علیکم